فوجی فوڈز اور پیزا ہٹ کے درمیان پنیر فرام کرنے کا معاہدہ تیپ آ گیا اسلام آواز سے عثمان مصفر رپورٹ کریں گے فوجی فوڈز اور پیزا ہٹ کے درمیان پنیر فرام کرنے کا معاہدہ تیپ آ گیا لیفٹرین جرلل ریٹائر جعوید اقبال نے کہا کہ حالیہ ایمپورٹ پالیسی کی وجہ سے خدنساری کی سوچ کو تقویت ملنی چاہیے اور مقامی طور پر تیار مصنوعات کو پورا موقع ملنا چاہیے جس سے محشد بہتر ہوگی ہم جیسے جیسے ان کے ساتھ چلیں گے کانفیڈنس زیادہ ہوئے کا ہم اپنی کپیسٹیز کو زیادہ کرتے جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر آپ دیکھیں آپ ہنڈر پرسنٹ چیز اپنی رکوائیڈ نہ صرف پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں بلکہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ظلفکار شیق کا کہنا تھا کہ فوجی فوڈز کی دیری مصنوعات مکمل طور پر مقامی اور خالص ہوتی ہیں فوجی فوڈز کا جو یہ برینڈ نورپور ہے یہ صرف ایک واحد برینڈ اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو پیور دیری بیس ہے دودھ سے بن رہا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے کنزیومر پاکستان کے جتنے کنزیومر سیگمنٹس ہیں اس میں سیدھا جا کے ان کے دل کی آواز بنتا ہے فوجی فوڈز لیمیٹڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا کہ فوجی فوڈز جو کہ اپنی میاری اور مقبول مصنوعات نورپور کی وجہ سے منفرد پیچان رکھتا ہے اور شہریوں کو خالص دیری مصنوعات فرامی کے لیے کوشہ ہے اسمار مظفر آئی نیوز اسلامباد